بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دعا آف استخارہ دعا استخارہ آج کی اس ویڈیو کا موضوع اس ویڈیو کا مقصد دعا استخارہ ہے آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم دعا استخارہ پڑھنا سیکھیں گے کہ کس طرح سے ہم نے اس کو پڑھنا ہے پہلے ایک صحیح بخاری کی حدیث دی ہوئی ہے ہم وہ پڑھتے ہیں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہمہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں تمام کاموں میں استخارہ کرنے کی ایسی تعلیم دیتے جیسے قرآن کریم کی کسی صورت کی تعلیم دیتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جب تم میں سے کوئی شخص کوئی کام کرنا چاہے تو فرض کے علاوہ دو رکعت نماز پڑھے پھر یہ دعا پڑھے یہ دعا میں نے پچھلی ویڈیو کے اندر اردو میں بتائی تھی آج اس ویڈیو کے اندر ہم نے عربی میں اس کو پڑھنا ہے اور سیکھنا ہے کیونکہ نماز کے اندر تو عربی میں ہی نماز کے بعد یعنی یہ جو دعا ہے یہ عربی میں ہی پڑھنا زیادہ بہتر ہے لیکن اگر کوئی شخص عربی میں نہیں پڑھ سکتا تو وہ اردو میں بھی پڑھ سکتا ہے تو کونسی دعایں پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم اللہم انی انی استخیرك بِعِلْمِكَ اللہم انی استخیرك بِعِلْمِكَ وَاسْتَقُدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ وَاسْأَلُكَ وَاسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ الْعَظِيمَ مِنْ فَضْلِكَ الْعَظِيمَ اللہم انی استخیرك بِعِلْمِكَ وَاسْتَقُدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ وَاسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ الْعَظِيمَ فَإِنَّكَ فَإِنَّكَ تَقُدِرُ وَلَا أَقْدِرُ وَلَا أَقْدِرُ وَتَعْلَمُ وَلَا اَعْلَمُ وَلَا أَعْلَمُ وَأَنْتَ عَلَّامُ الْغُجُوبِ فَإِنَّكَ تَقُدِرُ وَلَا أَقُدِرُ وَتَعْلَمُ وَلَا أَعْلَمُ وَأَنْتَ عَلَّامُ الْغُجُوبِ اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فقدره لي ويسره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاصرفه عني فاصرفه عني واصرفني عنه واصرفني عنه وقدر لي الخير وقدر لي الخير وقدر لي الخير حيث كان حيث كان حيث كان ثم أرزني به ثم أرزني به ثم أرزني به ثم أرزني هذا الأمر هذا الأمر هذا الأمر تو یہ تھی دعا دعا استخارة اس طرح سے ہم نے اس کو پڑھنا ہے اور حاذ الأمر یہ کام اس کا معنی ہے یہ کام حاذ الأمراء کہتے ہوئے اس کام کا نام بھی لے لے کہ جس کام کے بارے میں استخارہ کیا ہے تو اس کے بعد سو جائے انشاءاللہ خواب کے اندر یا پھر اللہ تعالیٰ کسی بھی طرف آپ کا رجحان پیدا کر دیں گے تو جس طرف اللہ تعالیٰ آپ کا زیادہ رجحان پیدا کریں تو سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ چیز جو ہے وہ زیادہ آپ کے لئے مناسب ہے اور اس کے بعد جیسا کہ میں نے پشلی ویڈیو میں بتایا تھا جزاکم اللہ احسن الجزاء